بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں آج کی اہم ترین خبروں پر آنے سے پہلے اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ میں رابطوں یا بادشیس سے متعلق جو خبریں ہیں اس پر آنے سے پہلے میں کل کے جو اختلافی نوٹ تھا اس کے چند نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل سے میں بات کرنی سکا تھا مسروفیت کی وجہ سے کل بھی سارا دن بھی لوگ ہو نہیں سکا تھا اس لئے کل جو دو اختلافی نوٹ ایک آیا ہے دو ججز کا اس پر میں بات تھوڑی سی بات کرلوں پھر در آج کی خبروں پر آ جاتے ہیں دیکھیں جسیس نئی مختر افغان اور امین الدین صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری ہونے سے پہلے ہی اختلافی نوٹ ہمارے سامنے آ گیا اور اس کا مقصد یہ ہے ان دو ججز کی جانب سے کہ دیکھیں اس وقت تک تفصیلی فیصلہ جاری ہو جانا چاہیے تھا چونکہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا اور تفصیلی فیصلہ تاخیر سے جاری کیا جارہا ہے اس لئے ہم اپنے ٹائم پر اپنا کام کر رہے ہیں ہم اختلافی نوٹ دے رہے ہیں تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے منیادی طور پر اس وقت پر اختلافی نوٹ دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھو یہ تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کر رہے ہیں اور یہ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر باتیں وہی کہہ گئی ہیں جو اس وقت حکومت شور مچاری ہے سپریم کورٹ کے خلاف کہ سپریم کورٹ نے تو یہ فیصلہ دے دیا وہ دے دیا تقریباً انہی نکات پر بات کی گئی ہے یعنی حکومت وقت کا نکتہ نظر پہلے سامنے آ گیا تھا اور ان دو ججز کا تفصیلی فیصلہ بات پر سامنے آ رہا ہے نکات تقریباً ایک جیسے ہیں مثلاً اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی تو فریقی نہیں تھی یہی بات شور مچاری ہے نون لیگ اور کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی تو فریقی نہیں تھی حالانکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کمل شوزب پی ٹی آئی ہیں اور سلمان اکم راجہ کمل شوزب کی نمائندگی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے فریق کے طور پر اس کیس کا حصہ تھے اگر سنی تحاد کاؤنسل کے ہی وکیل ہوتے فیصل صدیقی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ صرف سنی تحاد کاؤنسل اس میں فریق ہے جبکہ سلمان اکم راجہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے جن کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ صرف پی ٹی آئی کی حد تک رہے ہیں سنی تحاد کاؤنسل کی بات نہ کریں اور فیصل صدیقی کو چیف جسس بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ صرف سنی تحاد کاؤنسل کی بات نہ کریں پی ٹی آئی کی بات نہ کریں حالانکہ یہ دونوں جماعتیں تحادی سمجھ لیں یا تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں جو سنی تحاد کاؤنسل میں گئے ہیں لیکن اس پر بہت سخت روائیہ ججز نے کچھ ججز نے اختیار کیا کہ نہیں جی آپ تو سنی تحاد کاؤنسل کی بات نہ کریں پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے سنی تحاد کاؤنسل کی بات نہ کریں خود یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف بطور فریق موجود تھی لیکن نئی مختر افغان اور جسس امین الدین کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو فریقی نہیں تھی ایک اور بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ اسی امیدواروں کا سنی تحاد کاؤنسل میں شامر ہونا کسی فریق کی جانب سے چیلنج ہی نہیں کیا گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا یعنی چونکہ سنی تحاد کاؤنسل میں ان اسی امیدواروں کا جانا چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس پر فیصلہ کیوں سنایا گیا یہ ان دونوں جج سائبان کا خیال ہے اب تفسیری فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ شاید وہ 187 کی وضاعت کریں اور بتائیں کہ سپریم کورڈ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی کسی غلطی کو دوست کرانے کے لیے ایک ادارے کو اکامات دیں یعنی سپریم کورڈ کا ایک فیصلہ جس کے بارے میں جس جج نے فیصلہ دیا وہ خود کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی غلط تشریح ہوئی اب اگر غلط تشریح ہوئی تو کیا درست نہیں ہونا چاہیے فیصلہ کیا اس ایلیکشن کمیشن کو اپنے غلط قدم کو درست نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات جو ہے وہ ان جج سائبان لکھی ہے کہ ان اسی سنی تحاد کاؤنسل کے امیدواروں میں شامل ہونا تو اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا پھر اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ان تالیس سے اکتالیس لوگوں کو تو سپریم کورڈ میں سنائی نہیں گیا تو چونکہ ان کو سنائی نہیں گیا تو پھر ان کے فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے تو پھر امین الدین صاحب جو غالباً اس بینچ کا بھی حصہ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا بلہ چھیننے والا تو امین الدین خان اس دن پوچھتے نا قاضی فائزہ صاحب سے قاضی فائزہ صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو چودہ بندے ہیں ان کو تو آپ سنی نہیں رہے ہیں یہ جو بندے آکے کہتے ہیں کہ ہم حصہ لینا چاہتے ہیں نہ مکمل طور پر ان کے بیان ریکارڈ ہوئے وہ جو کہتے تھے کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ہم بھی حصہ لینا چاہتے تھے نورین بھی حصہ لینا چاہتے تھے نورین کے بھائی بہن بھائی بھی حصہ لینا چاہتے تھے تو ان کو تو نہ سنا گیا نہ ان پر جرہ ہوئی نہ ان کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں نہ اس پر پی ڈے کا موقف لیا گیا تو جسر مین الدین صاحب اس پر بھی بولتے ہیں پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست لے کر عمیر نیازی گئے تھے اور عمیر نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ ایک ایزیکٹیف سے ہونے چاہیے یہ جو آروز ہیں ایزیکٹیف سے نہیں جوڈیشری سے ہونے چاہیے تو اس فیصلے کو جب قاضی فائصہ صاحب رات کو گہرہ بجے بیٹھ کے الٹا رہے تھے تو کیا تحریک انصاف کا موقف انہوں نے سنا تھا جب مشال یوسف سے ہی کھڑی ہو گئی تھی ان کو بھی ڈانڈ پلا دی تھی کہ آپ کون ہیں آپ سپریم کورٹ کے کیسے انٹرپٹ کر سکتی ہیں سپریم کورٹ کی پروزیڈنگز کو یا فیصلہ لکھواتے ہوئے مومنٹ کو تو کیا پوچھا گیا تھا تحریک انصاف سے اس کا موقف لیا گیا تھا یا عمیر نیازی کو بلا کے موقف لیا گیا تھا اور کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیا گیا جیسے باقی نجفی کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیسے دے دیا کیا فریقین کو سن کے فیصلہ دیا گیا تھا تو آج جیسے زمین الدین صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ جی ان انتالیس یا اکتالیس لوگوں کو تو سنا ہی نہیں گیا تو فیصلہ کیوں دیا گیا حالانکہ ان کا سنا جانا جب ان کے وکیل کھڑے ہیں سنی تحاد کانسل کے تو پھر سنی تحاد کانسل میں جانے والے ان اسی لوگوں کو سنا جانا فردن فردن ضروری نہیں تھا یہ تو سادہ سی بات ہے لیکن بارہ ان جج سائبان نے سوال اٹھایا پھر کہا گیا کہ جی آٹھ ججز نے یعنی جن ججز نے جو فیصلہ دیا ہے ان پر تنقید بھی کی گئی ہے کہ ان آٹھ ججز نے آئین کے آرٹیکل 185 اور 175 کو نظر انداز کیا دوسرے لفظوں میں یہ جج سائبان کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ججز جو فیصلہ دے رہے ہیں وہ آٹھ ججز قانون کی آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 185 اور 175 کو نظر انداز کر رہے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ سائبان فرما رہے ہیں اب 145 اور 185 کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی جوریزیکشن یا سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق تفصیلات بیان کرتا ہے یہ دونوں آرٹیکلز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین پاکستان کے ان آرٹیکلز کو وائلیٹ کرتا ہوئے اپنے کورٹ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے یا اپنے اختیارات سے تجاوز کی ہے دائر اس کے تشریف تو میرے خیال میں یہی ہو سکتی ہے تو یہ وہ آٹھ ججز پر اعتراض کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ججز نے پی ٹی اے کو خود ساحتہ ریلیف دیا وہ کہتے ہیں اکثریت نے پی ٹی اے کے ریلیف خود گھڑا آٹھ ججز کی اکثریت نے پی ٹی اے کے لیے ریلیف خود گھڑا خود تلاش کیا گھڑ کے ریلیف دیا گیا ہے کیونکہ یہ مانگا ہی نہیں گیا تو یہ وہی بات ہے جو حکومت کر رہی ہے کہ جو پی ٹی اے کو دیا گیا ہے تو مانگا ہی نہیں گیا تھا تو ایک سیاسی نویت کا فیصلہ معلوم ہوتا ہے جو ان دو ججز صاحبان کی طرف سے لکھا گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سنی تاعت کاؤنسل کے ساتھ جاتی ہوئی انہیں قومی اور سباہی سمبلی سے باہر نکال دیا گیا سنی تاعت کاؤنسل خود یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہمارے بندوں کو کیوں نکال دیا گیا یہ مگر دو ججز صاحبان کہہ رہے ہیں کہ سنی تاعت کاؤنسل کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی کیونکہ سنی تاعت کاؤنسل کے قومی اور سباہی سمبلی کی ممبران کو نکال کے پی ٹی اے میں دھکیل دیا گیا حالانکہ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب اس دن کھڑے ہوئے تھے اور اس کے اگلے دن دنیا خبار میں خبر بھی شپی تھی کہ حامد رضا صاحب افسٹ تھے اور خاموش الگ کھڑے وہ کا فیصلہ سنتے رہے اور پھر فیصلہ سن کے نکل گئے غلط ریپورٹ تھی میں خود وہاں پر سپریم کورٹ میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے تھے جہاں فیصلہ سن رہے تھے ان کے ساتھ جو ہیں شیخ وقا سکرم کھڑے ہوئے تھے اور ایک اور بھی پارٹی کے لیڈر کھڑے ہوئے تھے اور میں نے میں حامد صاحب دادہ حامد رضا کے قریب گیا اور میں نے ابھی فیصلہ آخری مراحل میں تھا فیصلہ پانچا چل چکا تھا کیا ابھی برایا جائے تھا تو میں نے جا کے اشارہ کیا ان کو تو انہوں نے مسکرا کر حامد رضا صاحب نے مجھے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ زبردست ایسے ایسے انہوں نے جو ہے وہ مجھے اشارہ کیا پھر جب باہر آ گئے تو وہ باہر میڈیا کو نمائندوں کو اپنی جیت کا اپنی فتح کا اعلان کرتے ہو باہر نکلے پھر باقی لوگ تقریریں کر کے اور پریس کانفرنسز کر کے اور میڈیا ٹاکس کر کے چلے گئے حامد رضا دیر تک کھڑے رہے یوٹیوبرز کے ساتھ بھی بات کی خود میرے ساتھ بھی بات کی آپ ریکارڈ پر دیکھ لیں اس دن فیصلہ آئے اس تاریخ کو نکال کے دیکھ لیں حامد رضا نے مجھے بھی اس وقت انٹرویو دی آخر میں اور اس کے بعد پھر وہ باقی ٹی وی چینل سے بھی بات کرتے رہے تو حامد رضا تو اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور دیر تک کھڑے رہے سیلیبریٹ کرتے رہے اس کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ تو بڑی جاتی ہوگی فیصلے میں کہا جا رہا ہے تو یہ جس کے بارے میں فیصلہ وہ خود نہیں کہا رہا کہ جاتی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ اکثری تھی فیصلے کے مطابق بظاہر اسی عرقان آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت اب صادق اور امین نہیں رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے انحراف کیا ہے پارٹی سے سنیت آدھ کاؤنسلر سب یہ پی ٹی ای میں چلے گئے ہیں اب یہ تو صادق اور امین نہیں رہے تو یہ اس فیصلے کی از خود تشریف ہو یہ کر رہے ہیں آجا پھر وہ کہتے ہیں کہ بخصوص نشستوں پر آنے والے دوسری جماعت کے فریقین کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلت دے دیا گیا یعنی وہ جو نون لیگ کے امیدوار آئے تھے اور نون لیگ کے اسی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے اور ایم چیم کے اور جے یو آئی کے جن کو مخصوص نشستیں باندھی گئیں وہ کتنے بنتے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی میں ملا کر جو ہے صوبائی قومی اسمبلی میں تئیس کے قریب بنتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسی طرح سے کل ملا کر 87 کے قریب شاید بنتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں سنا نہیں گیا جو باقی جماعتوں کے لوگ آئے تھے ان کو سننے کی کیا ضرورت تھی وہ تو آئے غلط تھے نا الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹفائی کیا الیکشن کمیشن کو سنا گیا الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کرتے وہ ان کو نوٹفائی کر دیا الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ آپ نے غلط نوٹفائی کر دیا ہے ان لوگوں کو انڈیویجولز کو سننے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اور ان کو کیوں سنا جاتا کیا وہ فریق تھے جب یہ دونوں جج سہبان کہہ رہے ہیں کہ ان اسی افراد کو کیوں نہیں سنا گیا کیونکہ وہ جو ہے وہ سننی تاہت کاؤنسل میں تھے ان کو کیوں نہیں سنا گیا تو بھائی یہ ان کو کیوں سنا جاتا آپ ان کی حمایت کریں کہ ان کو سننا چاہیے تھا تو ان کو کیوں یہ تو فریق ہی نہیں تھے تو یہ عجیب و غریب سے منطق اور دلائل فیصلے میں لکھے گئے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ انتخابات میں سارے معاملات وقت کی مدت کے مطابقت رکھتے ہیں جو اب ریورس نہیں ہو سکتے یعنی ان کو کہنے کا مطلب ہے جو ہونا تھا ہو گیا اب تو یہ ریورس ہی نہیں ہو سکتا یہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا تو یعنی جو لوگ سننی تاہت کاؤنسل میں چلے گئے چلے گئے جنہوں نے جس میں شمولیت اتحار کر لی کر لی جس نے ڈیکلریشن دے دیا دیا اب دوبارہ ڈیکلریشن نہیں دیا جا سکتا ریورس نہیں کیا جا سکتا یہ ان کی رائے ہیں ان جج صاحبان کی حالانکہ سپریم کورٹ کے پاس ایبسولیوٹ پاور ہے اور وہ انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ دو جج صاحبان اختلاف کر رہے ہیں اب در آج ہیں دو تین چیز خبروں پر ایک تو پچھلے دنوں بہت مذاکرات کی بات چل رہی ہے مذاکرات کے کچھ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈور چینل ایکٹیو ہوا گئے اور عمران خان کے رابطے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ٹی وی پر بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں کچھ صاحبی حضرات بھی دے رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز بھی دے رہے ہیں کچھ نئی بھی دے رہے ہیں یعنی طریقے سے اشارہ کے نائے میں بات کر رہے ہیں تو اب ہم نے ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اشارہ کے نائے میں بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران میں میں نے متعدد ویڈیوز صدیق جان کے ساتھ کی ہیں اور صدیق جان نے اپنی بھی کی ہیں اور میں نے بھی اپنی کی ہیں اور ہم نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلیشمنٹ کے نمائندوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک بار بھی میں نے تو نہ میں نے یہ کہا ہے نہ میرے ساتھ صدیق جان نے جتنے بھی لوگز کی ہیں اس میں یہ کہا ہے تو جب یہ خبر ہم نہیں دے رہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس لیے نہیں دے رہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت ہوئی ہے مگر تھوز چیز اس میں سے برامت نہیں ہوئی بلکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت تو ہوتی رہتی ہے ہو رہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے باتچیت چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں مگر نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو یہ باتچیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں رابطے ہوئے ہیں اسٹیبیشمنٹ کے لوگوں کے لیکن ان کا کوئی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کوئی کنکلیوڈ نہیں ہوئے کسے پوزیٹیو نوٹ پر اور پھر ساتھ ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگیں ساتھ ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نوہ مائی میں ہممالعوضی نہیں ہے اور ہم نے کوئی غلطی کی نہیں ہے تو اس سے تاثر ہی جاتا ہے کہ شاید یہ اس لیے نتیجہ خیز نہیں ہوئے کیونکہ تقاضی بھی یہ کیا جا رہا ہے مطالبہ بھی یہ کیا جا رہا ہے عمران خان سے کہ پہلے معافی مانگو پھر آگے بڑھیں گے پھر آگے بات ہو سکتی ہے تو جس کے لیے عمران خان نے انکار کر دیا ہے تو تاثر بہرحال علی امین گنڈاپور کی باتوں سے یہی مل رہا ہے کہ باچت ہوئی ہے نوہ مائی کے واقعات میں کھلم کھلا معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے تو باچت کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکی ان کی مختصر گفتگو جو علی امین گنڈاپور کی ہے اس سے تو یہی کم از کم دکھائی دیتا ہے عمران خان جو ہیں وہ اچھا یہ بھی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو کاؤنٹر آرگومنٹ اگر کوئی دینا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کچھ پچھلے دنوں کی بات کر رہے ہیں اور تازہ جو چند دن گزرے ہیں اس کی بات نہ کر رہے ہیں لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کامیاب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو پھر علی امین گنڈاپور یہ کیوں کہیں گے کہ ہم تو نومائی میں ملوث ہی نہیں ہیں ہم تو نہیں معافی مانگ سکتے تو اس طرح پھر انہیں ان باتوں سے تو گریز کرنا چاہیے تھا تو بارال یہ چیزیں انفرمیشن ہیں آپ خود بھی اس کو انیلائز کر سکتے ہیں اچھا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت سے ہم کیوں مذاکرات کریں جن کے چار حلقے کھلنے پر اس کی حکومت ختم ہو جانی ہے تو ایسی حکومت کے پاس ہے ہی کیا دینے کے لیے ان کے پلے کیا ہے چار حلقے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دھاندلی پر برین ہوئی حکومت ہے تو چار حلقے کھلنے سے جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی حکومت ہی نہیں ہے اور جو حکومت ہی ختم ہو جانی ہے ان سے بات چیتی کیوں کریں تو یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل کہ عمران خان اور تحریک انصاف موجودہ حکومت سے بات چیت نہ کر کے میرے خیال میں درست فیصلہ کر رہی ہے وہ سب لوگ جو کہتے ہیں نا نہیں جی سیاستدانوں کو بات چیت کرنی چاہیے بات چیت کا محول ہوتا ہے کچھ سنجیدگی ہوتی ہے یہاں پر عمران خان اگر بات کرتے ہیں تو الٹا ان کا مزاک اڑایا جائے گا ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے تلال چودری بھی اڑا رہے ہیں عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں یعنی جیسے ہی عمران خان نے محمود عجیب سے کہا کہ آپ بات چیت کریں فوراں ان کا مزاک اڑایا جانے لگا پی ٹی آئی کہا تو جیسے ہی مذاکرات کی یہ بات ہوتی ہے تو تحریکین ساکھا جاتا ہے کہ جی نئی فلم چلا رہے ہیں پلیز ہم سے بات کرو یہ تو نئی فلم آگئی ہے عطا تارڈ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے کہتے تھے ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نئی فلم آگئی ہے کہ ہم سے بات چیت کرو تو وہ کہتے ہیں تو مذاکر اڑھانا شروع کر دیا تو جس دن عمران خان نے یہ فیصلہ کیا جس دن کہ وہ نون لیگ سے مذاکرات کریں گے اس دن نون لیگ والے عمران خان کو رول کے رکھ دیں گے یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور ایسا طوفان مچے گا خاج آسف بھی کہیں گے یہ بے شرم لوگ ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تلال چوہدری بھی کہیں گے اتار اڑ بھی کہیں گے رانہ سناللہ بھی کہیں گے دیکھو پھر کیسے ہواں نکل گئی ان کی تو جس دن آج تو کہہ رہے ہیں آؤ بات چیت کرتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں بات چیت کرنی چاہیے آج کہہ رہے ہیں جس دن عمران خان نے کہا کہ ہم بات چیت کرتے ہیں اس دن دیکھئے کہ عمران خان کو یہ سعاصی طور پر صفر کرنے کی کوشش کریں گے اور بیانیاں بنائیں گے کہ دیکھو یہ در گئے گھبرا گئے کمزور ہیں تو عمران خان یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس بات چیت کا منڈڈ بھی نہیں ہے اور یہ بات چیت میں سنجیدہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے اس لئے عمران خان سے بات نہیں کر رہے اور میرے خال میں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے بتایا کہ دوسری مرتبہ ان کو جیل میں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے دوسری مرتبہ ان کا جو ہے وہ سٹمک سارا خراب ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ فریج نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور کھانا خراب ہو جاتا ہے اس سے مراجشہ یہ ہوگی کہ وہ کھانا کچھ ان کے پاس آتا ہوگا وہ کچھ رکھ لیتے ہوں گے کچھ بعد میں کھاتے ہوں گے شاہد یہ ہی ہوگا یا پھر یہ ہے کہ جب کھانا آتا ہوگا تو کچھ کھانے کے انسان کا وقت مختلف ہو سکتا ہے کچھ دھیر رکھ کے کھاتے ہوں گے خراب ہو جاتا ہوگا بارالہ انہوں نے کہا کہ فریج نہیں ہے فریج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا اور دوسری مرتبہ فوڈ پویزننگ ہوئی ہے اب پتہ نہیں ان کو پانی کونسا مل رہا ہے کھانا کیا مل رہا ہے یہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو زبردست ان کے لیے شیف ان کو مہیا کیے گئے ہیں مرزی کا کھانا اور پتہ نہیں دیسی مرگیاں مل رہی ہیں تو یہ دیسی مرگیاں مل رہی ہیں ان کو اور ایک دفعہ میں نے سنیا کہ ان کے کھانے میں بہت ساری مرچے ڈال کے ان کو دے دی گئی اور انہوں نے جب چکھا گئے اس میں بہت مرچے ہیں تو انہوں نے عمران خان نے کیا کیا کہ پانی منگوایا اور ایک کھلا برتن منگوایا اس میں مرچے وہ بڑی موٹی مرچے اتار گئے سائیڈ پر رکھ دیں اور باقی پانی تھوڑا سا سالن لے کے اس میں پانی ڈال کے خوب سارا اور اس کو وہ گھول کے انہوں نے کھا لیا اس سے کھانا یعنی کچھا اور پتلا شوربہ کر کے اس سے کھانا روٹی چور کے اس میں ڈالی اور روٹی چور کے کھا گئے تاکہ ان کو وہ سپائس زیادہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے تو عمران خان اس طرح کے سادہ آدمی ہے لیکن ظاہر ہے اگر کھانے میں مسائل ہوں گے یا کھانا خراب ہوگا تو پھر تو فوڈ پوائزنگ ہوگی تو یہ ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے جس کے بارے میں انہوں نے خود یہ کل صحافیوں کو بتایا بھی پی ٹی آئی کا کل جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کی جیل میں قید کو ایک سال مکمل ہو رہا ہے پانچ اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب پانچ اگست آ رہا ہے تو عمران خان کو جو ہے وہ کل ان کے لیے سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے پورا مولد سے کافلے دوائیں آ رہے ہیں اور توقع یہ ہے کہ اس کا ٹی آئی ہوگا اور ایک بڑا جلسہ ہوگا ایک بڑی تحریک انصاف کی طرف سے بڑی بڑی میسیجنگ ہوگی پاور شو ہوگا اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ بھی ہوگا میرا خانہ ہے مکار کنان جو تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہیں یا وہ تھوڑا سا ان ایکٹیو ہوئے ہیں ان کو ایکٹیو کرنے میں ایک مدد ملے گی اور اس کے بعد میرا خانہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ بھی ملے گا کہ وہ اسلامباد میں بھی ایک ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تحریک انصاف کی لوگوں کو اور شاید اس کے بعد وہ اگست کے آخری ہفتے میں بھی کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ شیرف ظلمروہ صاحب شیرف ظلمروہ صاحب جو ہیں وہ نجانے کیا سوچ رہے ہیں پہلے جو کچھ ہوا ہے شیرف ظلمروہ کے کیس میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں کچھ غلطیاں شیرف ظلمروہ کی بھی ہیں اور کچھ پارٹی کے عادت کی بھی ہیں دونوں کی غلطیاں یہ نہیں ہے کہ ساری غلطی شیرف ظلمروہ کی ہے کچھ غلطیاں پارٹی کے عادت کی بھی ہیں اور لیکن پھر شیرف ظلمروہ نے اس کو سنبھالا نہیں اس کو بجائے اس کے کہ اس کو طریقے سے لے کر چلتے لو سٹوک کرتے رہے کمزور بیانات دیتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ محول ان کے خلاف چلا گیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ پارٹی سے نکل بھی جائیں گے تو وہ شیرف ظلمروہ صاحب پھر بھی اتنے ہی مقبول رہیں گے یہ غلط فہمی ہے اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو مقبولیت ملی تھی وہ ان کی ذاتی مقبولیت تھی اور اگر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یا وہ رکنیت بھی ختم کر دیتے ہیں اپنی امنشپ سے بھی استفاد دیتے تھے اور دوبارہ جا کے الیکشن لڑیں گے اور دوبارہ وہ جیت کے آ جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے یہاں پر تو شوقت یوسف ضعی نے صرف اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکرشن کی تھی کہ ہاں ہمیں ان حالات میں کیا پرویس خٹا کے ساتھ چلے جانا چاہیے یا انہوں نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے یہ باچیت کی تھی کہ ہم ان حالات میں امنان خان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو لوگوں نے اس شک کی بنیاد پر ان کو نہیں ووٹ کیا تھا کہ یہ ازاد منتخب ہوگے ہو سکتا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں تو شوقت یوسف ضعی پر یہ شک ہونے کی بنیاد پر ان کو ووٹ نہیں دیا اور لوگوں نے ان کو ہرا دیا تو آپ سوچیں کہ وہ شیر افضل مروت جو امنان خان کے خلاف کھڑا ہو کر اگر آ جائے گا تو وہ زیر ہو جائیں گے تو یہ سمجھنا یہ مقبولیت ان کی اپنی وجہ سے کم اور امنان خان کی وجہ سے تھی ان کو جو پاپولیلٹک ملی وہ ظاہر ہے ان کی اپنی حمد اور ان کی اپنی دلیری اس میں شامل تھی لیکن بنیادی تو جو فورس تھی وہ پیچھے امنان خان نہیں تھے تو میرا خالہ ہے کہ اس قسم کا فیصلہ غلط کر رہے ہیں شیر افضل مروت ابھی بھی ان کو افہام و تفہیم کیسا چلنا چاہیے اور اگر کسی نے ان کو ہائی جیک کر لیا ہے اور ان کو یہ سمجھانے کوش کی جاری ہے کہ دیکھو اگر ہم اگر ہم فیصل وارڈا کو سینیٹر بنا سکتے ہیں اور اگر ہم یہ پشاورس جو جے یو آئی کے صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا جن کو ابھی انہوں نے پپلک آکانٹس کمیٹی کا چیئرمن بھی بنا دیا تھا تو پچھلے دور حکومت میں منعرف ہونے کے بعد تو اگر ان کو ہم جو ہے وہ امنے بنا سکتے ہیں پشاورس ہے جے یو آئی کے صاحب کو تو پھر آپ کو بھی ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں تو اگر اس طرح کی ان کو جہاں سے دیے جا رہے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں میرا خیرہ شیر عظم مروت کو سوچ سمجھ کے کارڈز کھیلنے چاہیے اجاز دیجئے اللہ حافظ